پیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ علیہ السلام نے یہ بتائی ہے کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے حدیث 8 اللہ کے نبی نے جو لفظ وہاں پر استعمال کیا ہے انتلید الامت ربتہا کہ باندھی جو ہے اپنے آقا کو جنے گی اب اس کی تشریح کے اندر جو محدثین نے لکھا ہے وہ ایک بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ ماں کی نافرمانی کی جائے گی اور باندھیوں کی عزت کی جائے گی مطلب خادم جو ہوں گے ان کی عزت کرے گا آدمی اور ماں کی نافرمانی کرے گا ایک جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اس زمانے کے اندر بہت سارے لوگوں کا ایسا معمول ہے انتہائی غلط ہے وہ لیکن ایسا ہے اور دوسری تشریح حدیث کی زیل میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ ماں کو ماں کا درجہ نہیں دیا جائے گا ماں کے ساتھ نافرمانی کی جائے گی بے احترامی کی جائے گی تو یہ دوسری بات لکھی ہوئی ہے اور تیسری بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ باندھی کے جو بچے ہیں وہ آخہ بنیں گے مالک بنیں گے حاکم بنیں گے یعنی بادشاہ بنیں گے اور تاریخ میں ایسا بہت ساری مرتبہ ہوا ہے معمول الرشید جو تھے وہ ایک باندھی کے لڑکے تھے جو بادشاہ بنے ہیں تو یہ بھی ایک مطلب حدیث کا آپ علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ باندھیوں کے بچے یہ جو ہے بادشاہ بنیں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا اس بات پر جب ایسا ہو جائے تو سمجھو کہ خیامت خریب ہے خیامت کی نشانی پوری ہو رہی ہے تو اب یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور ہے یہ ایک مرض ہے کہ ماں کے ساتھ بسلوکی اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو یہ بھی خیامت کی نشانی ہے اس سے بچنا چاہیے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے ان کے ساتھ عزت کا احترام کا معاملہ رکھنا چاہیے یہ اہم تعلیم اس حدیث کی ہے اللہ پا کمل کی توفیق عطا فرمائے